بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویڈیو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اگر انگلینڈ نیوزیلینڈ کو آراتا ہے تو پاکستان کو کس مارجن سے جیتنا ہوگا اور نیوزیلینڈ کو کس مارجن سے ہارنا ہوگا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا ایسی مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ ورلڈ کپ بہت دلچسپ پورچکا ہے ہر میچ بہت ہی فرق ڈال رہا ہے جیسا کہ آج انڈیا اور بنگلہ دیش کا میچ ہے اگر بنگلہ دیش آری تو بنگلہ دیش باہر بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کل نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کا میچ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے پھر نیکس ڈے پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ تینوں میچ بنگلہ دیش پاکستان انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے لیے ناک اوٹ کی ایسیت رکھ جائیں تو دوستو اگر انگلینڈ ہار جاتی اور پاکستان بنگلہ دیش سے جیت جاتا ہے پھر تو سیدھی سی ایکویشن ہے پاکستان سمی فائنل کے لیے کالیفائی کر جائے گا لیکن اگر انگلینڈ نیوزیلینڈ کو اراد ہے اور پاکستان بنگلہ دیش کو اراد ہے تو پھر پاکستان کو کیا مارجن چاہیے وہ میں آپ باپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو ایک بات تو کلیو ہے رہا ہے اگر انگلینڈ جیتی ہے تو انگلینڈ اور پاکستان دونوں کو بڑی مارجن سے جیتنا ہوگا تاکہ پاکستان آگے جا سکے اس وقت نیوزیلینڈ اور پاکستان کا فرق 1.2 کا ہے اگر آپ ڈیفنڈ کر رہے ہیں تو اوورال سکور 1.20 ہونا چاہیے یعنی انگلینڈ اگر انگلینڈ کو 80 رن سے اراد ہے اور پاکستان بنگلہ دیش کو 40 رن سے اراد ہے پھر پاکستان کوالی فائی کر جائے گا اسی طرح سے اگر وہ 70 رن سے انگلینڈ اراد ہے تو پاکستان کو 50 رن سے جیتنا ہوگا اوورال 120 رنس کرتا ہے اور اگر چیز کی بات آ جائے تو انگلینڈ کو 38 اووروں میں چیز کرنا پڑے گا اور پاکستان کو 45 اووروں میں چیز کرنا پڑے گا اگلے رون میں جانے کے لئے تو ابھی کے لئے اتنے ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جاکہ آپ کو مزید ایسی اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملنگے اگلی ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ